اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے اپنے خیریت سے ہوں گے ویورز کچھ عام خبریں اور اپڈیٹس لے کر اس وی لاغ میں آپ کے سامنے آزن جناب اچھا جی ایک تو میں پہلے ایک وضاحت کر دوں کہ کچھ شاید محرم الحرام کی وجہ سے نیٹ کو کچھ سلو کیا گیا ہے سکیورٹی ریزنز ہے میبی جو بھی کچھ ہے خبریں تو تھی کچھ ہے محرم کے بعد سے کیا جائے گا تو اس کی وجہ سے مجھے کچھ ٹیکنیکل مسائل کا سامنا ہے اس وجہ سے جو اب بھی آپ نے آخری ویڈیو میری دیکھی ہے جو میری کل رات ویڈیو پوسٹ ہونی تھی یہ بیسیکلی پبلش ہونی تھی لیکن وہ آپ کو آج صبح دیکھنے کو ملی ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے اور آگے بھی کچھ دن شاید اس قسم کے مسائل رہے ہیں کہ جو ریگلر میری ایک ٹائمنگ ہوتی ہے ویڈیو کی وہ شاید اس طرح سے نہ ہو دوسرا میں نے یہ اب نوٹس کیا ہے کہ اگر تھوڑی شارٹ ویڈیو بنے گی تو شاید اس کو اپلوڈنگ میں آسانی ہوگی تو میری کوشش ہوگی کہ میں دو تین خبریں ہی سیلیکٹ کر کے بس اس کے اوپر بات کر کے ایک چھوٹی مختصر ویڈیو جو ہے وہ بنا سکوں تو اس لیے یہ بھی ویڈیو میری ایک مختصر ویڈیو ہی ہوگی لیکن اس میں دو تین صرف اہم خبریں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیں گے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی تک سبسکرائب کر لیں پہلے دو جی آج جب آنکھ کھلی ہے تو سب سے پہلے دیکھا یہ ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ صاحب کو آج گولی لگی ہے اور حیرت انگیز طور پر ڈانلڈ ٹرمپ کا اگر آپ سارا معاملہ دیکھئے جو ان کے اقتدار سے جانے کے بعد سے اب تک کا پورا ایک قصہ ہے تو وہ بہت ریزیمبل کرتا ہوا نظر آتا ہے یہاں پر جو پاکستان میں ہو رہا ہے کہ کس انداز سے ڈانلڈ ٹرمپ کو بھی باہر نکالا گیا پھر کیسز بھی بنے جیل بھی گئے پھر باہر بھی آئے اب مقبول بھی دوبارہ سے ہو گئے اور تو اور آج ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ڈانلڈ ٹرمپ کے اوپر قاتلانہ حملہ بھی کر دیا گیا ہے ڈانلڈ ٹرمپ آج اپنی انتخابی مہم کے دوران ایک جگہ پر موجود خطاب کر رہے تھے کافی بڑی کیادرنگ تھی یہ اور اچانک سے ان کے اوپر فائرنگ کی گئی اب یہ جو فائرنگ ہوئی ہے وہ بالکل ان کے مو یا چہرے یا ہیڈ کو جو بھی آپ کہلیں کہ اس کا نشانہ دیکھ کے کی گئی تھی اور وہ جو گولی ہے وہ بالکل ان کے کان کے پاس سے گزری ہے کان کو چھوکے گزری ہے جس کی وجہ سے ان کے چہرے پہ بقاعدہ خون نظر آ رہا ہے بہتا ہوا بہرحال چونکہ وہاں پر سیکرٹ ایجنسی کے جو اہلکار ہیں وہ موقع پر موجود تھے تو فوری طور پر انہوں نے ڈانلڈ ٹرمپ کو اپنے حصار میں لے لیا کور کیا اور اس کے بعد جو ان کی سیکیورٹی تھی انہوں نے جو شوٹر تھا اس کو موقع پر ہی ہلاک کر دیا اس کے بعد ڈانلڈ ٹرمپ کو وہاں سے بحفاظت نکال لیا گیا لیکن گولی کھانے کے بعد جب دوبارہ ڈانلڈ ٹرمپ اٹھے ہیں اور جو انہوں نے ایک مکہ لہرایا ہے سٹرینٹس دکھائی ہے اور کہا کہ یہی ہوں میں یہی کھڑا ہوں تو یہ بھی جو اگر آپ پوسٹر ان کا دیکھیں بلکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے عمران خان کو جب وزیر آباد میں قاتلانہ حملے کے بعد گولیاں لگی اور ان کو منتقل کیا جارہا تھا دوسری گاڑی میں تو اس وقت بلکل سیم جیسٹر عمران خان کا تھا تو آج یہ بہت زیادہ مماسلت بھی نظر آ رہی تھی اور جس طرح عمران خان اس وقت ڈرے نہیں گھبرائے نہیں بلکہ باہر نکل کر مسکراہت کے ساتھ مکہ کا نشان دکھاتے ہوئے انہوں نے اپنے کارکنان کو سٹرینٹھ اور حوصلے کا پیغام دیا تو اسی طرح کا بالکل اندازہ ڈانلڈ ٹرمپ کا نظر آ رہا تھا تو اس کے اوپر جو ہے آج کافی میں دیکھ رہی تھی کہ لوگوں نے پوشٹ سکیم ہی تھی اور سب اس بات کو یعنی مماثلت قرار دے رہے تھے کہ عمران خان اور ڈانلڈ ٹرمپ کے درمیان یوں بھی ایک دوستی ہے ڈانلڈ ٹرمپ ایک مہم کے دوران ان کو اپنا فرینڈ کہہ چکے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر جو پی ایم ایل این کے حامی اور حکومت کے حامی اسٹیبلشمنٹ کے حامی لوگ ہیں ان کو تب سے ڈانلڈ ٹرمپ بڑے برے لگ رہے ہیں کہ اگر ڈانلڈ ٹرمپ واپس امریکہ کے صدر بنتے ہیں تو اس صورت میں عمران خان کی رہائی کے لیے اس حکومت کے اوپر کوئی دباؤ بڑھ جائے گا یا ایسی کوئی چیز ہو جائے گی جیسے کہ مشاہد حسین صحیت بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں اور دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جو لیڈرز ہیں ان میں کافی مماثلت بھی نظر آتی ہے دونوں دلیر ہیں دونوں نے اپنے مخالفین کو خاصا پریشان کر رکھا ہے اپنی اگریسیف قسم کی پولٹکس سے اور اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کے حالات اور واقعات ہیں وہ بھی کافی ملتے جلتے نظر آ رہے ہیں حالانکہ یہ امریکہ کی تاریخ میں بڑا حیرت انگیز واقع ہے اور عام طور پر ہم اس قسم کی کوئی سیچویشن اتنی ایکسٹریمس قسم کی پولٹکس وہاں پر نہیں دیکھتے لیکن یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے ابھی ظاہر ہے اس کی تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے کیا ہے لیکن یہاں پر جو پی ایم ایل این اور اسٹیبلشمنٹ کے حامی صحافی ہیں انہوں نے تانے تبرے دینے شروع کر دی ہے کہ جی لگائیں اب ذرا ڈانل ٹرمپ اپنی وہاں کی فوج کے اوپر الزامات اور کہیں گے جی انہوں نے کیا ہے تو پھر ان کو پتہ لگے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ بسیکلی تانے جو مار رہے تھے وہ امران خان کو مار رہے تھے کہ جی امران خان نے یہاں پر جو ایک پورا الزام دھراب اور نو مئی ہوا اور یہ سب کچھ ہوا تو یہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ڈانل ٹرمپ کریں تو وہاں کے ویسے حالات تھوڑے سے مختلف اس لحاظ سے ضرور ہیں کہ جو ایک رائے پائی جاتی ہے تو یہ کہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے سیاسی مداخلت کی تاریخ نہیں رکھتی جو کہ ایک ماشاءاللہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا طرح امدیاز رائے اور ایک گھناؤنا باب ہے ان کا اس حوالے سے تو ایک تو اس طرح کا ان کا اس لیول کا وہ معاملہ نہیں ہے باقی یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ان کی اسٹیبلشمنٹ واقعی ہی ڈانل ٹرمپ کی اتنی مخالف ہے کیونکہ یہ بھی ایک رائے پائی جاتی ہے کہ ڈانل ٹرمپ کی جنگ ختم کرنے کے حامی ہے تو وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس وجہ سے ڈانل ٹرمپ کو اس طرح مخالف نہیں سمجھتی کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ فوجیوں کی بقا کی یا زندگی کی یا بلاوجہ کی جنگوں کے خلاف ہے بندہ تو یہ بھی ایک ان کی سوچ ہے بہرحال ابھی اس بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ ضرور خبریں آ رہی تھیں کہ شاید جو CIA کے اوپر الزامات لگا جا رہے ہیں اب CIA جو ہے وہ کوئی فوجی ایجنسی نہیں ہے ان کی تو بہرحال یہ اب ان کی اپنی ایک انٹرنل پولٹکس ہے اس پر انویسٹیگیشن ہوگی تو چیزیں نکل آئیں گے اور ان کی انویسٹیگیشنز ہماری طرح کی تھوڑی ہوتی ہیں وہاں کا سسٹم بھی آزاد ہوتا ہے کمپیرٹیولی وہاں کی جوڈشری بھی آزاد ہوتی ہے تھوڑے بہت دباؤ تھوڑی بہت چیزیں تو بائس ٹرس وغیرہ کہیں پہ بھی اگزسٹ کر سکتی ہیں لیکن لارجر پکچر میں ان کے حالات اتنے برے نہیں ہیں جو ہمارے پاکستان میں بنانا ریپبلک ہیں تو بہرحال ڈانل ٹرم صاحب کے لیے ہماری نیک طمن نہ آئے ہیں کہ اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دی ہے تو شاید انہوں نے دوبارہ پریزننٹ بننا ہے امریکہ کا کیونکہ قرائن تو پہلے یہ تھے کہ وہ کافی مقبول تھے اور اوپر سے اس قسم کے حملے کے بعد ظاہر ہے وہاں پہ بھی ایک سمپتی کی لہر ہوگی ہمدردی کی ایک لہر ہوگی ڈانل ٹرم کے لیے تو ان کے لیے یہ الیکشن خاصہ اب آسان نظر آ رہا ہے تو یہ تھی جی ڈانل ٹرم کی صورتحال اب ذرا ادھر آ جاتے ہیں یہاں پر آج اڈیالہ جیل میں ہوئی ہے سمات عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے جو نیاب کیس میں ان کی کل گرفتاری ڈالی گئی تھی اس کے حوالے سے آج ان کو پیش کیا جانا تھا دیکھیں اندازہ لگائیں اب اتوار والے دن بھی ادالتے لگ رہی ہیں ہمارے ملک میں اور وہ بھی جیل کے اندر اتنی امرجنسی ہے تو یہاں پر جی اب نیاب کو چھ دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے تفتیش کے لیے اور یہاں پر اب ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ اگلے چھ دن تو چونکہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں تو زمانت بھی اپلائے نہیں کی جا سکے گی تو بشرا بی بی صاحبہ عمران خان صاحب توشہ خانہ کیس 2 میں اب چھ دن کے ریمانڈ پر دے دیا گئے ہیں یہ جو کیسز ہیں یہ صاف طور پر بدنیتی پر مبنی ہیں کیونکہ اگر پہلے ہی ان کا توشہ خانہ کا ایک کیس خراب اور ختم ہو چکا ہے تو اس کے بعد تو اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اسی ٹائپ کا دوبارہ کیس بنا لیں اور مختلف کمانین اور مختلف عدالتی فیصلے بھی اس بات کی نظیر دیتے نظر آتے ہیں کہ اگر آپ ایک فیصلے میں ایک طرح کا کیس بنا رہے ہیں ایک معاملے میں تو پھر اسی معاملے کے اوپر دوسرا کیس نہیں بن سکتا لیکن توشہ خانہ کا یہ مسلسل تیسرا کیس ہے جو کہ بنایا جا رہا ہے تو یہ بہرحال اب چل رہا ہے چونکہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ پاکستان تو بنانا ریپبلی کی بناوا جس کا جو دل چاہتا ہے اسی طرح سے قانون کو امنٹ کرتا ہے اسی طریقے سے اداروں کو ہانکا جاتا ہے اور ایسے ہی ادارے کو مٹھی میں لے کے مروڑا جا رہا ہے ایف آئی اے کو اور اس دفعہ ان کے جو شکار ہیں وہ سامنے وہ ہیں سنم جعوید صاحبہ سنم جعوید صاحبہ کے بارے میں اب کیا ہی بات کی جائے یعنی پنجاب کے تمام جب شہروں میں مقدمات ختم ہو گئے اور لاہور ہائی کورٹ نے ان کو زمانت پر رہا کرنے کا ایک سٹرونگ حکم دیا تو اس کے بعد انہیں ایف آئی اے اسلام آباد نے گرفتار کر لیا اور آج ان کو دالت میں پیش کیا گیا اور یہ مناظر بڑے دلچسپ تھے دیکھنے میں جب دالت میں پیش کی گئی تو جس طرح سے وہ گاڑی سے نکلی بڑی سی سمائل ان کے چہرے پر تھی اور ہمیشہ کی طرح وہ بہت فریش نظر آ رہی تھی وکٹری کا انہوں نے سائن بنایا اور وہ گاڑی کے اوپر جس تندہ سے کھڑی تھی جس لائک لائنس اور ایک پوری بلکل تیار لیڈر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو اب مل چکی ہے اور یہ ایک ڈیفرنس ہے اس کو دیکھئے انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا اور لگ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو للگار رہی ہیں بڑی دلیر خاتون ہیں اور ایک اچھا انہوں نے اپنا پولٹیکل رائز جو تھا وہ گین کرنا شروع کر دیا تھا لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہ مشکل راستہ کیوں چنا جائے تو انہوں نے آسان راستہ چنا جس کا انہیں اچھی طرح سے پتا بھی تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے آتا ہے تو پھر انہوں نے وہی راستہ چنا اس کے بعد ہوا یہ کہ اب وہ جالی طور پر وزیرعالہ تو بن بیٹھی ہیں لیکن وہ ایک ڈمی وزیرعالہ ہیں جو اپنی مرضی سے بہت کچھ نہیں کر سکتی صرف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک بات نہیں کر سکتی ان کے احکامات کے خلاف سانس نہیں لے سکتی اور دوسرا یہ کہ عوام میں وہ قطعی طور پر غیر مقبول ہو چکی ہیں اور اس وقت پورا جو کیپٹل ایک تھا پولٹیکل کیپٹل تھا پی ایم ایل این کا اس کو وہ بری طرح سے بارش کے پانی میں ڈبو چکی ہیں اور اب صورتحال یہ ہے کہ ایک ان کے مدے مقابل ایسی لڑکی کہ جو ایک بہت ہی عام سے گھرانے سے ہے جس کا باپ تین دفعہ کا وزیرعظم بھی نہیں ہے جس کا باپ بہت امیر ترین آدمی بھی نہیں ہے جو ایک کوئی سیاسی خاندان نہیں رکھتی بہت ہی ایک عام سی میڈل فلاس سی فیملی کی لڑکی آج وہ آپ کو ایک ان کے مقابلے میں اتنی طاقتور اور مضبوط لیڈر نظر آ رہی ہے کہ آج وہ ایک جھلک کے لیے لوگ اس کے کیسے لپک رہے تھے اور کس طرح سے اس کو پروٹوکول مل رہا تھا تو یہ سب دیکھ کر میں سوچ رہی تھی کہ جو انسان ڈٹ جائے مضاہمت کرے اسی کو یہ عزت نصیب ہوتی ہیں جو بہادروں اور جو بزدل ہوتے ہیں جو پسے پردہ دروازوں کے پیچھے ڈیلیں کرتے ہیں وہ پھر اسی طرح خاک چھانتے ہیں جیسے آج کل پی ایم ایل این چھان رہی ہے بظاہر آپ کہیں گے جی وہ تو حکومت میں بیٹھے ہیں لیکن آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے وہ خود کس طرح اترے موں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو بھی نظر ہے کیونکہ حقیقت کا انہیں بھی پتا ہے کہ عوام میں اپنی جڑے کھو چکے ہیں تو بہرحال جی سنم جعوید صاحبہ کو ایف آئی اے نے آج بیش کیا ہے اور اس کے بعد ان کا ریمانڈ کی استدھا کیے ان کے جو وکیل ہیں میاں شفاق صاحب ان کی طرف سے بڑے زبردست دلائل دیے گئے ہیں نتیجہ کیا آیا وہ آپ کو اگلے ویلوگ میں بتاؤں گی اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ